آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے اس کا ہر حربہ کامیاب ہو گیا اور اس کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اس شخص نے حیرت سے امام غزالی کی طرف دیکھا اور کہا جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں صندوق میں تو پتھر ہے آپ کو یہ بات عجیب لگے گی لیکن آپ یقین کیجئے دولت کمائی کیسے جاتی ہے دنیا میں یہ مشکل نہیں ہوتا دولت خرچ کیسے کرنی چاہیے یہ جاننا انتہائی مشکل ہوتا ہے دنیا میں لوگ غربت سے نہیں مرتے دولت سے مرتے بھوک سے نہیں مرتے کھا کر مرتے اور ناکام رہ کر نہیں مرتے کامیاب ہو کر مرتے دولت کے استعمال کا ایک فارمولہ ہے یہ فارمولہ پچیس 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 اور پچیس کہلاتا ہے میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کی اس نشان کو بھی ہلکا سا پچھ کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا صدیوں پہلے کسی شاہی خاندان کے کسی شخص نے کسی دانشور سے پوچھا دنیا کی سب سے طاقتور چیز کیا ہوتی ہے دانشور اس وقت مالی تنگی سے گزر رہا تھا اس نے فوراں جواب دیا روپیہ پیسہ مال دولت زمین اور جائدار یہ سب طاقتور ہیں اس شخص نے وجہ پوچھی دانشور نے جواب دیا تم مال اور دولت سے دنیا کی ہر چیز خری سکتے ہو اس شخص نے دانشور کی بات پلے باندھ لے اور اس نے دولت کے ذریعے دنیا کا طاقتور ترین شخص بننے کا فیصلہ کر لیا اس نے دولت جمع کرنا شروع کی اس نے دولت کے لیے جائز اور ناجائز تمام طریقے اپنائے کیک بیکس لیں سمگلنگ کی ٹھیکے دیئے ٹھیکے لیئے شیئر مارکیٹ میں گھپلے کیے سرکاری زمینیں بیچیں ملکی غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ سودے کیے جالی انوائسیز بنائیں لوگوں سے پیسے لے کر انہیں آلہ عوضے تک پنچایا اور ڈاکے ڈلوائے اس کا ہر ہربہ کامیاب ہو گیا اور اس کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں انسان جب دولت مند ہوتا ہے تو اس کو دو مسئلے ضرور پیش آتے ہیں پہلا مسئلہ یہ اپنی دولت کو چھپائے کہاں کیونکہ دولت اپنے ساتھ ہمیشہ چھن جانے کا خاطرہ لے کر آتی ہے آپ یقین کریں انسان کو دولت کمانے میں اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی جتنی محنت اسے اپنی دولت چھپانے کے لیے کرنا پڑتی ہے دوسرا ایشو انسان کو اپنی دولت دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے دولت مند لوگ نوٹوں چیک بکس اور ہیرے جوارات کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ بھی یہی ہوا یہ دولت چھپانے اور اسے دیکھنے کے خپت میں مبتلا ہو گیا اس نے اپنی دولت ایک باکس میں بند کی اور یہ باکس سہن میں درخت کے نیچے زمین میں دفن کر دیا اب یہ شخص روز درخت کے پاس آتا تھا اپنے خزانے کے اوپر کھڑا ہوتا تھا اور خزانے کی ملکیت کے احساس سے خوش ہوتا تھا یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا یہاں تک کہ لوگوں کو بھنک پڑ گئی ایک راہ چور آئے اور اس کا سارا خزانہ نکال کر لے گئے اس شخص نے صبح جب درخت کھدا ہوا دیکھا اور اپنا باکس خالی دیکھا تو اس نے رونا دھونا شروع کر دیا یہ حضرت امام غزالی کا دور تھا امام غزالی کو اس واردات کا پتا چلا تو وہ اس شخص کے گھر تشریف لے گئے لوہے کے صندوق میں ایک بڑا سا پتھر رکھا صندوق درخت کے نیچے گڑے میں دفن کیا اس پر مٹی ڈالے اور اس شخص نے فرمایا کہ لوگ تمہارا خزانہ واپس آگئے تم اب روز یہاں آیا کرو کھڑے ہوا کرو اور ملکیت کے احساس سے لطف اٹھایا کرو اس شخص نے حیرت سے امام غزالی کی طرف دیکھا اور کہا جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں صندوق میں تو پتھر ہے میں یہاں آپ کو چند لمحوں کے لیے روکوں گا اور آپ کو پچھلے ہفتے کی سی ای او ٹریننگ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کامیاب کاروباری فیملیز کو پہلی نسل میں چار بڑے ایشوز فیس کرنا پڑتے ہیں پہلا ایشو ہم نے کام کرنا ہے یا اپنی ٹیم سے کام کروانا ہے یہ لوگ دوسروں سے محنت کروانی کے بجائے خود دن رات محنت کرتے رہتے ہیں میں اس صورتحال کو اس طرح ریڈ کرتا ہوں آپ نے دو ہزار لوگ ملازم نہیں رکھے ہوئے بلکہ ان دو ہزار ملازموں نے آپ کو ملازم رکھا ہوا ہے دوسرا ایشو یہ کام میں غرق ہو جاتے ہیں اور اپنی اور اپنے خاندان کی منٹل سپیٹوال اور ایموشنل گروتھ پر توجہ نہیں دے پاتے تیسرا ایشو یہ ڈی ٹو ڈی افیرز میں اتنے ملوث ہو جاتے ہیں اتنے خوب جاتے ہیں کہ یہ اپنی بزرس گروتھ پلان نہیں کر پاتے اور چوتھا ایشو یہ اپنے آپ کو اپنے بزرس سے پل آؤٹ نہیں کر پاتے یوں یہ اپنی اچیمنٹ اپنی ویلتھ کو انجوائے کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہم نے پچھلی آفتے لاہور میں گیارہ بڑی گروئنگ پاکستانی کمپنیز کے سی اوز کا ایک ٹریننگ سیشن کیا تھا آپ اس کی جھلکیاں ملائزہ کی اگرات شکریہ جسر کار شکریہ اگر آپ کو ہر گیا گگریر یوں وہ آمدیں باتا ہم باتا ہم 程 موسیقا 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 آپ بھی اگر سی او ہیں اور آپ بھی ان مسائل کو فیس کر رہے ہیں تو آپ ٹریننگ کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں امام نے مسکرا کا جواب دیا زمین میں دفن خزانے اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ آپ دفن شدہ خزانے اور پتھر دونوں کو خرش نہیں کر سکتے تمہارے لیے تمہارا مال اور یہ پتھر دونوں پر رابر ہیں اس شخص نے حرص کیا جناب لیکن مجھے بتایا گیا تھا دولت طاقت ہوتی ہے امام غزالی نے جواب دیا ہاں یہ بات درست ہے بگر طاقت دولت میں نہیں ہوتی دولت کے استعمال میں ہوتی ہے تم اسے استعمال کر لیتے تو تم طاقتور ہوتے تم اسے استعمال نہیں کر سکے چلاشہ آج تم محتاج ہو گئے ہو آپ کو یہ بات عجیب لگے گی لیکن آپ یقین کیجئے دولت کمائی کیسے جاتی ہے دنیا میں یہ مشکل نہیں ہوتا دولت خرش کیسے کرنی چاہیے یہ جاننا انتہائی مشکل ہوتا ہے دنیا میں لوگ غربت سے نہیں مرتے دولت سے مرتے بھوک سے نہیں مرتے کھا کر مرتے ہیں اور ناکام رہ کر نہیں مرتے کامیاب ہو کر مرتے ہیں چنانچہ آپ جتنی محنت دولت تمانے میں لگاتے ہیں آپ کو اس سے زیادہ محنت دولت خرش کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے کرنا پڑے گی اور یہ ایشو صرف ناجائز دولت کا نہیں ہے جائز دولت بھی ناجائز دولت جتنی ہی خطرناک ہوتی ہے زہر زہر ہوتا ہے آپ نے یہ چوڑی کیا ہو یا آپ کو انعام میں ملا ہو اس کی تاثیر بہرحال ایک جیسی ہوتی ہے تنانچہ دولت کمانے کے ساتھ ساتھ دولت کو انجوائے کرنا دولت کو خرش کرنا بھی سیکھیں کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ اس ایرانی رئیس کی طرح دولت جمع کرتے رہیں اور صندوق آخر میں چور لے جائیں دولت کی استعمال کا ایک فارمولہ ہے یہ فارمولہ پچیس 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 اور پچیس کہلاتا ہے یعنی آپ اپنی دولت کے چار حصے کریں پہلا عیسیٰ اپنی ذات پر لگائیں آپ یہ یاد رکھیں اس پوری دنیا میں اگر کوئی شخص آپ کی دولت کا جائز حق دار ہے تو وہ آپ ہیں اور آپ یہ بھی یاد رکھیں آپ کی اپنی ذات پر لگایا ہوا پیسہ کبھی زائع نہیں ہوگا اور آپ اپنی ذات پر کیسے خرش کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو میری طرح کورس کرنا پڑے گا دوسرا حصہ دوسرا حصہ فیملی پر لگائیں یہ بھی یاد رکھیں آپ کے ساتھ آخر تک صرف آپ کی فیملی ہی چلتی ہے چنانچہ اس پر خرش کریں تیسرا حصہ بزنس کی ترقی پر لگائیں بزنس یا سکل پر لگایا ہوا پیسہ بھی کبھی زائع نہیں ہوتا اور چوتھا حصہ ہمیشہ سیو کریں بچت کریں یہ بچت مشکل وقت میں آپ کے کام آئے گی لیکن اصل لکتہ یہ ہے کہ آپ اپنی دولت کو صندوق میں دفن نہ کریں اسے خرش کریں ورنہ اس میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہوگا آپ ہم سے منی مینجمنٹ سیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کے لیے ایک کورس بھی بنا رکھا ہے آپ اس کورس کے لیے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ روش شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنٹ اور پھر مقدر ضرور چینج کریں گے موسیقی